السلام علیکم ایوریون اچھا میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں کہ میں اس وقت کس پروجیکٹ پر کام کر رہا ہوں یہ میری ای بک ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ میں نوٹس، کارٹس تاکہ سٹوڈنٹس کی جو بکس ہیں جب وہ ٹیوشن لیتے ہیں تو ان کی بکس اکثر کھو جاتی ہیں تو میں اس پروجیکٹ پر کام کر رہا ہوں دو تین سانگز آلیڈی میں ڈال چکا ہوں لیکن یہ جو سانگ ہے یہ بڑا ہی مشہور قسم کا سانگ ہے پسوڑی اور اس کی جو گٹار کی ای بک ہے وہ میں بنا رہا ہوں آپ کو دکھاتا ہوں کہ میں اب تک میں نے کتنی فائلز پر کام کیا ہی دیکھیں یہ ساری فائلز پر کام ہو چکا ہے ایک ایک ورڈ ایون انٹرلود اور آپ کو پتا ہے پسوڑی سانگ میں ڈیمنش کارٹ بھی یوز ہوا ہے تو اگر آپ ای بک میری تھوڑی سی سٹڈی کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ وہ ڈیمنش کارٹ کہاں یوز ہوا ہے تو میں ابھی آپ کو اس کا ٹائٹل دکھاتا ہوں یہ میں نے ٹائٹل پیش بنایا ہے اس کا یہ دیکھیں میوزک ای بک پسوڑی گٹار نوٹس اینڈ کارٹس ٹھیک ہو گیا جی اچھا میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کون کون سے جو ہے یہ تو فرسٹ ہمارا جو پیج ہوتا ہے جس میں سارا لکھا ہوتا ہے کہ لائن نمبر ون جو ہے وہ ان ریڈ ہے اور اس کے پر کارٹس لکھے ہوئے ہیں پھر لیرکس ہیں پھر نوٹس ہیں پھر فنگر آرڈر ہے اچھا میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک پیج دیکھیں اس طریقے سے کام ہوا ہوئے ہیں ای بک پر بہت ڈیٹیل کام کیا ہے میں نے اگلا و مجبوری نو ڈیوائٹ کیے ہوئے ہیں نا لیرکس تاکہ آپ لوگوں وہ پورا سمجھا ہے تو یہ بی مائنر کارٹ اوپر کارٹ لکھا ہوا ہے کہ اگ کے اوپر مطلب جب اگ کورڈ آئے گا تو آپ نے بی مائنر کارٹ یوز کرنا ہے جب بوری کا جو فرس سیلیبل ہے اس پہ آپ نے ایف شاپ میجر ہٹ کرنا ہے اور یہ نوٹس ہیں بی تھری جی فور اچھا اس دفعہ میں کلپس بھی ڈال رہا ہوں تاکہ بجانا کیسے ہوگا یہ پارٹ وہ بھی میں ڈالوں گا اس دفعہ جب میں اس کو ایڈٹ کروں گا ویگاس میں اور یہ نیچے دیکھیں ایم آر آر ایم آر یہ فنگر آرڈر ہے میڈل فنگر رنگ فنگر رنگ فنگر آپ کو even فنگر آرڈر تک میں اس میں بتاؤں گا ٹھیک ہے تو یہ جو ای بوک والا سیشن ہے نا یہ آپ نے مس نہیں کرنا ہے جو لوگ بھی سیکھنا چاہتے ہیں جو ڈیڈیکیشن کے ساتھ سیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ میں ابھی ایک ویب سائٹ پہ گیا جہاں میں نے پسوری کے کورٹس میں نے کہا ترہا چیک تو کروں کہ لوگوں نے صحیح کورٹس ڈالے میں یعنی ڈالے میں یار اتنے یعنی کہ کیا بولوں میں اب اچھیب کورٹس ڈالے میں بندہ ان کو سمجھتا ہے کہ یہ تو صحیح ہوگا لیکن نہیں بھائی یہ وہ ہی کر سکتا ہے کام جس کی لسننگ اچھی ہوگی نا یہ ہی کورٹس نہیں نکالے جاتے ہیں کورٹس نکالنے کے لئے لسننگ سکلز بہت اچھی ہونی چاہیے یہ دیکھیں دل بانگ بانگ میرا ٹک رایا سارے مینے جو ہے نا وہ الگ الگ کر کے وہ لکھے میں جہاں آپ کو بتا بھی رہا ہوں میں ہیمر آن ٹیکنیک ہے ہیمر آن ٹیکنیک ہے گوگل پر سرچ کر لیں اس کو ادروائز میں اس میں ڈالوں گا اپنا کلپ بھی اس میں سے بھی آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا ٹھیک ہے آگے چلیں یہ دیکھیں ایک ایک لیٹر کے اوپر میں نے کام کیا ہوئے ہیں کورٹس کہاں کہاں لگ رہے ہیں بی مائنر اے میجر ٹھیک ہے یہ دیکھیں سارا یہ چل رہا ہے پورا بھی نہ ہوئے بلکل ایزی کر کر کے آپ سلو سلو اس کی پریکٹس کریں گے نا ایک ایک لائن کی پریکٹس کریں گے سلو سلو اور دیکھیں سب سے امپورٹنٹ جیز ہوتی ہے یہ جب آپ اوریجنال کورٹس بجاتے ہیں نا اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے اوریجنال کورٹس کا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ کہاں یوز کیا ہوئے ہیں یہ انٹرلیوڈ ہے وہ انٹرلیوڈ آتا ہے نا وہ جو روباب پہ بجا ہوئے پر گٹار پہ آپ اس کو کچھ اس طریقے سے بجا سکتے ہیں ٹھیک ہے ساری ٹیکنکس میں آپ کو بتاؤں گا اس کے اندر اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں وہ ڈیمینش کورٹ کا یوز کیا ہوئے ہیں میں نے کور سانگ بھی لوگوں کے سنے یہ دیکھیں یہاں وہ ڈیمینش کورٹ یوز ہوئے دیکھیں سی شاپ ڈیمینش کورٹ ہے یہ یہ کہاں پہ رہے ہیں ادھر ڈیمینش کورٹ جو کہ لوگ نہیں بجاتے تو بھائی آپ جب اس کو اوریجنال چیزوں کو بجانا سیکھیں گے نا تب ہی آپ کو مزہ آئے گا سانگ کا اور اس کا مطلب آپ کو ویسے تو آپ انجوائے کر رہے ہوں گے جیسا بھی آپ لوگ بجا رہے ہیں مگر یہ کہ جب اوریجنال کورٹ لگتے ہیں تو پھر اور زیادہ آپ کو مزہ آتا ہے تو بس میں نے کہا آپ سے شیئر کروں کہ یہ کام چل رہا ہے ابھی اور ایک دو دن اور لگیں گے اس میں کیونکہ یہ بڑا ایڈٹ ہوگا اس کا پیجز بہت سارے ہیں 35 تو ہو گئے ہیں تو ابھی یہ اور تھوڑا سا کام باقی ہے تو جیسی کمپلیٹ ہوتا ہے تو میں اس کو اپلوڈ کروں گا اور پھر آپ لوگ انجوائے کیجئے گا اس کو آپ سیکھیں گے تو مجھے اچھا لگے گا آپ اس کو جب پلے کریں گے تو سمجھیں میری محنت وصول ہو جائے گی thank you very much guys ملتے ہیں انشاءاللہ اللہ حافظ